بہترین اشار آپ کی سماعتوں کے نظر تھے اس فیرست کا ایک شاعر آپ کی حوالے بچا ہے اسے مجھے کرنا ہے بزرگ شاعر میں ایک مطلع شیر پڑھتا ہوں کہ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے شیر پہنچ جائے تو داد دیجئے گا دعا سے نوازیے گا کہ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے حضرات اب میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ الفاظِ الٹماس لے کے حاضر ہو رہا ہوں حلمت ہے آلی قدر آلی جناب مولانا سراج احمد صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی بیان کے ذریعے سے تمام مومنین اکرام کو محضوظ فرمائیں ان کے استقبال میں بہت بلند نارے شروع نارے حیمری نارے حیمری بہت بلند نارے شروع بہت بلند نارے شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی ذنوبنا ابل قاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك و ان لم تفعل فما بلغ درسالت سلوات محمد سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد تمام مومنین کی خدمت میں اس عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں وقت زیادہ ہو چکا ہے اور اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مفصل گفتگو کی جا سکے بہرحال کچھ لمحہ آپ کے درمیان میں حائل ہونا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے جملے یہاں سے کہے جائیں گے کوئی بھی جملہ بغیر مطالعہ کے نہیں ہے ہر بات کتاب میں پڑھی گئی ہے اور موتبر کتاب میں پڑھی گئی ہے یا کتاب سے نقل ہوگی یا آقلانہ گفتگو ہوگی لہذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات ایک چند لمحے کی گفتگو غدیر کے عنوان سے سمات فرمائے قرآن مجید کی مہنے آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے فضیلت عید غدیر خود قرآن بیان کر رہا ہے کوئی راوی کوئی مورخ کوئی بشر کوئی انسان بیان کرے نہ کرے خدا نے غدیر کی فضیلت خود قرآن مجید میں بیان کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھیں اگر ہم قرآن مجید کو اس کے معنی اور مفہوم اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر چیز کی فضیلت غدیر ہی کی نہیں بلکہ تمام چیز جتنی بھی فضیلتیں ہیں سب قرآن مجید میں ذکر ہیں جتنی بھی فضیلتیں اہل بیعت کی ہیں قرآن مجید میں ذکر ہیں اہل بیعت کی کوئی بھی فضیلت قرآن سے خارج نہیں ہے ہر چیز ثابت ہے قرآن مجید سے اہل بیعت علیہ السلام کے سلسلے میں لہٰذا قرآن مجید سے خود فضیلت آشکار ہوتی کسی بھی چیز کی فضیلت کیوں غدیر کی فضیلت غدیر بزاتے خود کیا ہے غدیر ایک مقام اور ایک منزل کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے اس جگہ کا نام غدیر ہے اب یہ روز غدیر کیوں بنا اس غدیر کی فضیلت کیوں ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ اس غدیر کے مقام پر اٹھارہ ذلہجہ کو پیغمبر اسلام نے حکم خدا سے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا اور یہ امامت کا سلسلہ اٹھارہ ذلہجہ سے کوئی اعلان ہوا اور امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اٹھارہ ذلہجہ سے اصل اٹھارہ ذلہجہ کی جو فضیلت ہے غدیر کی جو فضیلت ہے وہ اعلان ولایت کی وجہ سے ہے ورنہ غدیر بزاتے خود کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت اعلان ولایت کی وجہ سے غدیر کو یہ فضیلت حاصل ہے لہذا ہم لوگوں کو یہ فضیلت خود مد نظر رکھنا چاہیے اور جب مد ہے اہل بیعت کریں قصیدہ خانی کریں اہل بیعت کی فضیلت یں بیان کریں چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہوں چاہے وہ نصر کی صورت میں ہوں ہمارا چلوں تمام برادران نے اشعار پیش کیے بہترین اشعار پیش کیے لیکن اشعار پیش کرنے کے درمیان اور اشعار پیش کرنے سے پہلے ہم لوگوں کا وظیفہ یہ ہے کہ ان اشعار پر غور کر لیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک معصوم کی فضیلت کو بیان کرنے کے چکر میں کی فضیلت کو بیان کرنے کے چکر میں ایک دوسرے معصوم کی توہین کر دیتا ہے ان کی فضیلت کو گھٹا دیتا ہے مثلا اگر ہم کسی امام کی فضیلت کو یا امام کی گھر کی ایک فرد کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے تو سب سے پہلے ہم نبیوں کی فضیلت کو قربان کر دیتے یہ اکثر اشعار میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ صاحب جہاں پر جناب احلی اکبر کی خوبصورتی کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر ہم جناب یوسف کی توہین کر بیٹھتے ہیں یہ ہوتا ہے اکثر عام طور سے لیکن اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے بعض کلمات اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہم نبیوں کے سلسلے میں استعمال کر دیتے ہیں اگر وہ کسی عام انسان کے بارے میں استعمال کیے جائیں تو ایک عام انسان کلمات کو سن کر برا ایمان جائے گا اور اپنی توہین اور انسٹ پہ حسوس کرے گا لہذا ان کلمات کو استعمال کرنے سے پہلے کہ اگر ایک نبی کے سلسلے میں لفظ اترانہ استعمال کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے ایک نبی خدا کے لئے وہ نبی خدا ہیں معصوم ہیں ان کی ایک منزلت ہے ان کا ایک مقام ہے ان کا ایک مرتبہ ہے لہذا فضیلت کو بیان کرنے کے ولایت کے اعلان کی وجہ سے اور فضیلت تاریخ سے ہٹ کے روایات سے ہٹ کے خود قرآن مجید میں غدیر کی فضیلت ہے اعلان ولایت کی فضیلت ہے کیسے خود یہی آیت جو میں نے عبدالرات کے سامنے پڑھی ہے پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے یا یا رسول بلغ رسول آپ اس بات کا اعلان کر دی جیے جس کا حکم آپ کو دیا جا چکا ہے اگر آپ نے اس کا اعلان نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا یہ جملہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے اب آپ کیا سمجھ رہے خطاب اللہ کا ہے اور مخاطب رسول اکرم ہے اور اسی غدیر سے پہلے اور یہ آخری حج بھی پیغمبر کا ہے اٹھارہ ذلہجہ کو اور اس کے بعد اٹھائیس سفر کو پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے دو مہینہ تک پیغمبر دنیا میں ہیں اور اس کے بعد پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے اٹھارہ ذلہ جائے سے پہلے پہلے اعلان ولایت سے پہلے پہلے اس حکمانے سے پہلے پہلے پیغمبر نے کتنے اہم اہم کام انجام دی ہے نماز کی تبلیغ کیا معمولی اہمیت رکھتی ہے روزے کی تبلیغ کیا معمولی اہمیت رکھتی ہے حج و زکاة و خمس کا پیغام پہنچانا کیا معمولی اہمیت رکھتا ہے لیکن تمام پیغمبر کی خدمات اور تمام تبلیغ اعلانات اور تمام خدمتیں ایک طرف خدا مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے رسول اگر آپ نے اعلان ولایت نہ کیا تو کچھ نہ کیا اگر آپ نے اعلان ولایت نہ کیا تو کچھ نہ کیا تو اب میں امت مسلمہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اعلان ولایت نہ کرے تو کار رسالت بیکار ہو جائے اور اگر مسلمان اقرار ولایت نہ کرے اگر مسلمان اقرار ولایت نہ کرے تو اس کا اسلام کیسے کامل ہو سکتا سلوات پر دے برمحمد وآل محمد لہذا فضیلت خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے اعلان ولایت کی فضیلت اور اس کے بعد صرف اسے پہ نہیں کہ اللہ نے فضیلت کو بیان کر دیا کہ اعلان ولایت کر دی جی نہیں اس کے بعد اور بھی فضیلت آگے بیان کرتا اسی غدیر کے سلسلے میں دوسری فضیلت ابھی تک کیا دین کامل نہیں تھا اب خود اندازہ پروردگار کے خطاب سے لگا سکتے ہیں آج دین کامل ہو گیا یعنی ولایت کی اتنی اہمیت ہے کہ اعلان ولایت سے پہلے دین بھی کامل نہیں تھا دین بھی کامل نہیں تھا پروردگار مخاطب کر کے کہہ رہا ہے آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اس کے بعد فقط دین ہی کامل نہیں ہوتا ہے آگے بڑھ کے قرآن مجید پھر فضیلت کو بیان کرتا ہے اور اب فضیلت کی صورت میں ہے کہ جو منکر غدیر ہیں پروردگار کہتا ہے آج کفر مایوس ہو گیا آج کفر مایوس ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا فیصلہ کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ذکر ولایت چھیڑ دو اگر چہرے اترتے ہوئے نظر آ جائے کافر کا چہرہ سامنے آ جائے ذکر ولایت سے سمجھ میں آ جاتا ہے اب اگر دنیا ہم پر کفر کا فتوہ لگائے تو اپنے دامن میں پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے آج کفر مایوس ہو گیا اور کفر مایوس کیوں نہ ہو جائے کیونکہ یہ غدیر فقط ایک تاریخی شئی نہیں ہے یہ اعلان ولایت یہ ولایت پھر ایک عقیدہ کی شئی نہیں ہے عقیدہ بھی ہے تاریخ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غدیر قیامت تک باقی رہنے والی حقیقت ہے غدیر اور اعلان ولایت صرف امیر المومنین سے مخصوص نہیں ہمارے مفہوم ولایت یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف اعلان ولایت صرف امیر المومنین سے مخصوص نہیں بلکہ اعلان ولایت قیامت تک آنے والے خدا کی طرف سے جتنے رہبر ہیں ان سب کے اوپر صادق آتا ہے اب یہ اعلان ولایت اور اہد ولایت اگر ہمارا ایک امام پرد غیب میں ہے تو یہ اہد ولایت اس پر بھی صادق آتا ہے لہذا عید غدیر کوئی پرب نہیں ہے کوئی تہوار نہیں ہے کوئی رسم نہیں ہے غدیر تہوار نہیں ہے غدیر تحریک ہے غدیر تہوار نہیں ہے غدیر تہریک ہے جیسے محرم ہمارے تصورات یہ ہے کہ منانا غدیر منا رہے محرم منا رہے منانے سے وہ سمجھتے ہے کوئی پرب یا تہوار ہے جی نہیں نہ محرم کوئی تہوار ہے بلکہ تحریک ہے اگر غدیر کو تہوار سمجھ کے منائیں گے تو غدیر صرف اسی زمانے میں محدود ہو کے رہ جائے گی لیکن اگر غدیر کو تحریک مان لیں گے تو قیامت تک لئے مشن ہو جائے گا غدیر تہوار نہیں ہے غدیر تحریک ہے قیامت تک کے لئے انسانوں کے ضمیر کو بیدار کرنے کا دام تو قدیر ہے لہذا ہمیں اتنا بیدار رہنا چاہیے اتنا ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے بعد صاحب غدیر پر اعتراض ہوتا ہے اشکال ہوتا ہے صاحب چودہ سو سال پہلے ایک اعلان ہوا تھا وہ تاریخی نہیں میرے عزیزوں تا اگر غدیر تہوار ہوتا تو ختم کر دیا جاتا تہوار تو ختم ہو سکتے ہیں تحریک کبھی ختم نہیں ہو سکتی تحریک کبھی ختم نہیں ہو سکتی میرے عزیزوں کیوں اس لیے کہ ہم روز غدیر اعلان ولایت کو قبول کرتے ہیں کہ اعلان ولایت ہوا اور اعلان ولایت فقط مولا کائنات سے مخصوص نہیں بلکہ ولایت کا ہدا امیر المومنین سے شروع ہوتا ہے امام زمانہ تک آتا ہے بلکہ میں نے خود ایک اشتباه کر دیا امیر المومنین سے شروع نہیں ہوتا بلکہ قرآن کی روشنی میں ولایت کو اہدہ لازش شروع ہوتا ہے امامت بھی ختم ہوتا ہے لہذا یہ ولایت کو اہدہ قیامت تک رہے گا آخری امام اگر پردے غیب میں ہے تو ولایت کی اہدے کے ساتھ ہیں لہذا اب ہم یہ دیکھیں کیوں مناتے ہیں چوتہ سو سال گزر گئے آج ہم غدیر مناتے ولایت کا اہدہ منانا غدیر منانا میں نے کہا کہ کوئی پرب نہیں ہے کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ تحریک ہے اس لیے ہم غدیر مناتے ہیں آج تک کیونکہ جس کی ولایت کا ہم جشن مناتے ہیں جو انسان جس کو قبول رکھتا ہے جس کو مانتا ہے اسی کی تو بات کو مانتا ہے اور غدیر میں جب اعلان ولایت ہوا ہے قرآن مجید میں ولایت کی بھی دو ولایت ذکر ہیں قرآن مجید میں اب آیت القرصی پڑھ دیکھیں اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الَنُور ایک ولایت اللہ کی ولایت ہے جو انسان کو تاریخی سے نکال کے نور ملاتی ہے اور دوسری ولایت وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُم التَّاغُوتُ يُخْرِجُونَ هُم مِنَ النُورِ الَظُلُمَاتِ دوسری ولایت تاغوت کی ولایت ہے جو انسان کو نور سے نکال کے تاریخی ملاتی ہے لہذا یہ بات تیہ ہو گئی کی ولایت صرف ایک نہیں ہوتی ہے ایک ولایت تیر کو چودہ سو سال سے نہ منائے تو یہ واضح کیسے ہوگا کہ ہم تاغوت کے ماننے والے ہیں یا خدا کے ماننے والے ہیں ہم خدا کے ماننے والے ہیں یا تاغوت کے ماننے والے ہیں اور جب ہم جس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اسی باتوں کو مانتے ہیں آج ہم ولایت کیا سمجھتے خالی جشن منا لیں خالی مٹھائیاں کھالیں ولایت کے کچھ تقاضے ہیں ولایت کے کچھ پیغامات ہیں ہم اس لیے ولایت کے خوش ہوتے ہیں ولایت کو مانتے ہیں اس لیے کہ ولایت نے ہماری ہدایت کی ہے ولایت نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے کیسے اگر ہم ولایت غدیر کو نہ منائیں اور اس کو یاد نہ رکھیں تو پھر اپنے عامال کے طرف نظر کر دیکھیں اس لیے انسان جس کو مانتا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے آج ہم نماز پڑھتے ہیں کیسے نماز پڑھنا ہے کون بتائے گئی روزہ ہمیں کب کے پڑھو کوئی کہتا ہے ہاتھ بان کے پڑھو بہرحال میں کسی مذہب اور کسی قوم کی انسٹ نہیں کرتا میں مسائل بیان کر رہا ہوں کوئی کہتا ہے کہ روزہ اس وقت افتار کرو کوئی کہتا ہے اس وقت افتار کرو لہٰذا یہ مسئلہ غدیرحی سے آگر کے حل ہوتا ہے کہ انسان جس کو مانتا ہے اسی کی بات کو مانتا ہے اب اگر آج ہم اپنی نماز اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ اعلان ولایت نہیں غدیر سے ملی ہوئی ہے اور اس کے احساس ساتھ دیکھیں جمعہ کا جائے بودھی کو جمعہ پڑھ ایسا ممکن ہو سکتا ہے نہیں لہذا ولایت چودہ سو سال پرانی شیئے ہے لیکن اگر ولایت کو مستقل طور سے نام آنا جائے تو انسان کے عمال خطرے میں پڑھ جائیں گے مسئلہ صرف ولایت کا نہیں ہے مسئلہ انسان کے عمال کا ہے یا ولایت ہماری ہدایت کرتی ہے لہذا ہر انسان کے ساتھ اپنا اس کا مذہب ہے اس کا اپنا دین ہے کسی کے مذہب پر کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا کوئی ٹانٹک نہیں کر سکتا ہر انسان اپنے اعتبار سے تحقید کرتا ہے اپنے مذہب پر چلتا ہے لیکن بہرحال ہم چلتے تو ہمارے پاس دلیل ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو علی والی ہم روزہ رکھتے ہیں تو علی والا ہم حج کرتے تو اہل بہت والا ورنہ اگر ہم ولایت کو قبول نہ کریں تو کیا مطلب کہ آزان سے مہی اللہ خیر العمل کو نکال دے ہم چودہ سو سال سے آج تک ولایت کا جشن بھی مناتے ہیں اور ولایت کے بتاہ ہوئے قانون پر عمل بھی کرتے ہیں بس میرے عزیزوں آپ کی زحمت کو یہیں پر تمام کرتے ہوئے اور پھر سے ایک مرتبہ تمام مومنین کے خدمت میں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ معبود جہاں جہاں بھی اہل بیعت کے چاہنے والے تیرا کلمہ پڑھے والے تیری توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہم نے اتنی دیر بیٹھ کر یہ عبادت کی ہے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرماؤ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرماؤ جب تک ہم زندہ رہیں در اہل بیت و در ولایت سے وابستہ رہیں پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرماؤ پروردگارہ جمہوریہ اسلام یا ایران کی حفاظت فرماؤ پروردگارہ حضب اللہ کی مدد فرماؤ پروردگارہ علماء اکرام مراجع اعظام خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ خام نیر آیت اللہ سستانی کو اپنے حفظ اور امان میں رکھ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ دنیا میں جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفای کامل اور عاجل اتا فرماؤ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ شب عید ہے معبود عید اکبر ہے سب سے بڑی عید ہے اے میرے اللہ تُو رحیم ہے کریم ہے پروردگار تیری رحمت تیرے غضب کے آگے آگے چلتی ہے اے میرے اللہ اس وقت دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے تمام مومنین تمام بند خدا پریشان حال ہیں تعلیمی نظام درہم برہم ہے اقتصادی حال سے لوگ پریشان ہیں اے میرے اللہ جلد اس وبا کو اٹھا لے پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ پوری دنیا میں اے میرے اللہ دنیا میں جو بھی حکومتیں اپنے ممالک میں بندگان خدا پر ستم کر رہی ہیں تمام حکومتوں کو زلط و رسوائی کے ساتھ نست نابود فرماؤ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ اور ہمیں اس لائق رب العالمین رضا وقاعدا منعاصر ودلیل وعین وحطا جس کے نمو ہر زکا دوحا وحکمت کے امی بیاد تبیعہ رام 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 رائع رام